بحری سفری سہولت کے لیے حکومت نے اہم اقدام اٹھا دیا دوبائی امان جدہ اور بسرہ کے لیے فری سروس کے لیے وزارت بحری امور نے وزارت دفاع سے نو سی کے لیے دوبارہ درخواست دے دی موسیقی کورنگی اسوسییشن آف ٹریڈ اینڈسٹری میں سنتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی نے کہا ہے کہ وزارت دفاع سے دوبائی امان جدہ بسرہ کے لیے فری سروس کی این او سی مانگی گئی ہے توقع ہے کہ اس بار اجازت مل جائے گی نئی شپنگ پالیسی میں متعدد اہم اعرانات چلد کیے جائیں گے علی زیدی نے کہا ہے کہ شپنگ پالیسی میں تجویز دی گئی ہے کہ پاکستان میں ریجسٹر ہونے والے اور کارگو لے کر آنے والے بحری جہازوں کو سال دوہزار تیس تک سیلز ٹیکس کسٹم ڈیوٹی سے استثناء دیا جائے گا وزارت بحری امور نے زمینوں کی لارٹمنٹ بند کر دی ہے علی زیدی نے کہا کہ پورٹ کاسم کی ذمہ داریاں ملتے ہی وہاں آرازی کے لیے فی ایکر پچیس لاکھ روپے رشوت کی پہلی پیشکش ہوئے جس کے باعث پورٹ کاسم آرازی کی بوٹ سے ساڑھے چار کروڑ روپے فی ایکر مقرر کرنے کی تجویز ارسال کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ پورٹ اور شپنگ سیکٹر کو متعدد چینلجز ترپیش ہیں ایک سپورٹ بڑھانے کا کہا جا رہا ہے کہ جبکہ کراچی کا انفرسٹرکچر سیوریج پانیز اور ایڈ ویس مینجمنٹ پر کبھی کام ہی نہیں کیا گیا ہے